لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہا ہے اب یہ ایک ایسا سوال ہے جو اگر آپ کسی عیسیٰ سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ تو یروشلم میں ہیں کیونکہ عیسیٰ یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں نے سازش کر کے رومیوں کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دفنا دیا اور اس کے تین دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس اپنے ہواریوں سے ملنے آئے اور انہیں بتایا کہ میں جو ہے وہ زندہ ہوں اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چلے گئے خیر بارہ ان کا جو ماننا ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں پھر آپ سے قرآن کا موقع بھی شیئر کرتا ہوں اور افکورس اس داستان میں یہودی جو ہیں انہوں نے بڑے عرصے تک اس کو بڑا پرموٹ بھی کیا اور یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک عرصے تک اس بات کو لے کر جنگ بھی ہوتی رہی یہاں تک کہ در رومن کیتھلک پوپ نے اس بات کو اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پچھلے ہی چند سالوں میں یہ بات عیسائیوں سے کہی کہ یہودیوں کو بریو ذمہ قرار دیا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے جرم میں اور بعض لوگوں نے اس موقع کو اختیار کیا ہے جو کہ غلط موقع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رومن سلطنت کے لیے خطرہ بن گئے تھے اس لیے رومیوں نے پکڑ کر انہیں سزا دی اگر یہ وجہ تھی تو سب کو سزا دینی چاہیے تھی ان کے سارے ہواریوں کو سزا بلنی چاہیے تھی کیونکہ وہ سب اس مہم کا حصہ تھے خود بتائیں کیا تیرہ لوگ چودہ لوگ پندرہ لوگ چند مٹھی بھر لوگ ایک ایمپائر کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں کبھی نہیں اچھا عیسائی اس زمن میں کیا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے ان کے مطابق کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑے ہمارا ایمان یہ نہیں ہے ہمارا ایمان کیا ہے وہ قرآن سے میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ صلیب پر چڑے تو پھر وہاں پر یروشلم کی دیوار کے باہر انہوں نے بازابتہ ایک چرچ بنائی ہے سپولچری حضر یروشلم میں اولڈ سٹی میں وہاں پر جو ہے ایک قبر ہے جس کی اب وہ زیارت بھی کرو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر اس گارڈن میں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریوں نے دفنایا وہاں پر ہمیں ان کی ایک قبر ملی ہے جو ان کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی قبر ہے تو اس کے اوپر انہوں نے ایک چرچ بنائی ہے اور پھر لوگ وہاں پر کثیر تعداد میں ظاہرین جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ایک روحانی فضا ملتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مطابق جس جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھایا گیا کروسفائی کیا گیا اس جگہ کا نام تھا گول گو تھا یہ ایرمیک زبان عبرانی زبان نہیں بلکہ سریانی زبان عیسیٰ علیہ السلام جہاں رہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام سریانی زبان بولتے تھے تو سریانی زبان کو ایرمیک کہتے ہیں اور عبرانی زبان کو جو ہے آپ کا ہیبرو کہتے ہیں تو ایرمیک میں گو تھا کا مطلب ایسی جگہ جہاں پر کھوپڑیاں رکھی ہوں پلیس آف دسکل اور لاتینی زبان میں اسکل کے لیے کیلویریا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جو یروشلم کی سٹی والز کے باہر کی طرف دمشق دروازے کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بریل سائٹ ہے جس کو وہ گارڈنز کیلوری کے نام سے یا دہ گارڈن ٹوم اس کے نام سے وہ جانتے ہیں اور یہاں پر ان کی ایک چرچ بھی ہے جسے وہ کہتے ہیں چرچ آف دی ہولی سپیولچر تو بارا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے اور زیادہ تر لوگ جو اس مقام پر رہتے ہیں ان میں آرثوڈاکس کرسٹنز جاتا ہے دوسرے کرسٹنز بھی ہیں لیکن آرثوڈاکس کرسٹنز کافی تعداد میں یروشلم میں جروزلم میں پائے جاتے ہیں اچھا اب قرآن کریم اس زمن میں کیا کہتا ہے یہود اور عیسائیوں کی بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہود کا موقع یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر نہیں ہیں جن کے بارے میں دانیال علیہ السلام نے پیشنگوئی کی تھی اس لئے ہم انہیں نہیں مانتے اچھا یہودیوں میں بھی ایک گروہ ہے جنہوں کہتے ہیں the Jewish for the Christ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں لیکن یہود جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے میں سے ایک ایسا سیکٹ ہے جنہیں ہم یہودی تو کہتے ہیں کیونکہ ایک آدھ بات سے انحراف کرنے سے ہم انہیں یہودیت سے خارج نہیں کرتے لیکن ہم انہیں ایک گمراہ فرقہ deviant sect کہتے ہیں تو یہودیوں میں بھی ایک چھوڑا سا طبقہ جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے بارال عیسائی جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی اسی زمن میں ہیں اسی فہم میں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ طبعی موت جو ہے وہ مر گئے اور اس کے بعد انہیں انہوں نے دفنایا اور وہ اس کو یوں ہی مانتے ہیں اچھا قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اللہ کی جو نبی ہے وہ زندہ ہوتے اپنی قبروں میں یہ تو اسلام میں کئی حدیثوں میں ہیں ان کے ہاں یہ کانسپٹ نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جسد اور روح کے ساتھ حالت زندگی میں ان کی قبروں میں رکھتا ہے اور پھر کئی اس پہ ہم نے حدیثیں جمع کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث آتی ہے مسلم شریف میں کہ حضور جب اسراع و میراج کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائماً کھڑے ہیں اپنی قبر میں اور نباز پڑھ رہے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام یوروشلم میں بھی بیت المقدس پہ موجود ہے اور یود موسیٰ علیہ السلام آسمان پر بھی موجود ہے تو نبی ایک وقت میں ایک آن میں کئی جگہ بھی موجود ہو سکتا ہے اور اپنی قبروں میں زندہ بھی بہرحال بات کرتے ہیں قرآن کریم کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنقَوْنِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَ بْنَا مَرْيَمَ رَسُونَ اللَّهِ اور یہ یہود کہتے ہیں کہ اپنے اس قول پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم پیغمبر خدا کو قتل کر دیا اللہ فرماتا ہے نئی نئی وَمَا قَتَلُوهُ انہوں نے اس میں قتل نہیں کیا وَمَا صَنَبُوهُ اور ناسولی پر چڑھایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بلکہ خدا کی خفیہ تدبیر کی بدولت اصل معاملہ ان پر مستبع ہو کر رہ رہا وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِنَ فِي شَكِّمٍ اور جو لوگ اس کے قتل کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بلا شبہ وہ اس عیسیٰ کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ ان کے پاس حقیقت حال کا علم نہیں ہے یہ تو بس ادھر اٹکل پچووں میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے کیا کہا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ الَّذِينَ الَّذِينَ اَتْبَعُواً وہ تو ایک زن کی ایک اٹکل کی پیر بھی کر رہے ہیں علم نہیں ہے ان کے پاس سنو وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا انہوں نے یقیناً یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ ماملہ کیا ہوا بَرْرَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی جانب مالہِ عالی میں اٹھا لیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ غالب حکمت والا ہے اب اس میں بہت سارے نقطے ہیں اس معاملے میں کہ قرآن کا موقف تو بڑا واضح ہے اور قرآن نے بڑے واضح طور پر اس کی تردید کی ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کیا نہ تم نے انہیں سلیب پر چڑھایا تو تمہارے یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں اور جو ان کو سلیب پر چڑھنا مان کے اس کی تقبیل کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں وہ بھی اپنے دعوے میں غلط ہیں علم ان کے پاس بھی نہیں ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے رسول کو جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو سکولی پر چڑھوا دیا وہ بھی غلط ہیں اصل میں اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اب اس زمن میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو میں اس درس میں نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ خود ایک درس مانتا ہے یہ ملعون قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے کہ وہ ان آیات کو اور اسی سے متعلق سورہ مائدہ سورہ علی عمران کی آیات کو لے کر قرآن کی تفسیر کو گڑ مٹ کر کے بیان کرتے ہیں ان آیات کو ان کی فہم کو اور ان کی غلط باطل فہم کو انشاءاللہ تعالی پھر میں اگلے درس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ قرآن کے مطالب کو مفاہم کو کیسے الفاظ کے ہر پھیر سے بدلتے ہیں اور اس کے اندر جہالت پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کشمیر میں ڈھون لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آئیے آپ کو احادیث مبارکہ کے زمن میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے ابھی ان کو حیات سے بلکل مستثنہ کر دیا نہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام لوٹیں گے اور اپنی بقیہ حیات کو پوری کریں گے اب آپ کہیں گے کہ کیا قرآن کریم اس بات کی طرف کو اشارہ کرتا ہے یا قرآن کریم اس معاملے میں خاموش ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس بھی آئیں گے کہ نہیں یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اٹھا لیے گئے لیکن کل نفس ذائقت الموت ہر زی روح کو موت کا مزا چکنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کوئی خاص عمل ہے آئیے قرآن کریم اس کے اوپر بڑا واضح ہے سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنَّهْ لِلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور کوئی اہلِ کتاب میں سے باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُنُ عَلَيْهِ شَهِدًا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر اہلِ کتاب پر گواہ بنیں گے اب دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہلِ کتاب آپ ان پر ایمان لے آئے تھے نہیں لائے تھے تو اب اس پر قرآن کہتا ہے وہ ضرور ایمان لائیں گے ان پر ان کی موت سے پہلے ان کی حیات جو ابھی تک گزری ہے دنیا میں اس میں تو چند ہواریوں کے سوا کوئی ایمان نہ لائیا اچھا پھر جس آیت کو یہ قادیانی گڑ مٹ کرتے ہیں اس میں اور اس آیت میں بڑا فرق ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ موت کا لفظ استعمال کیا ہے قبل موتی ہی اور جس آیت کی طرف وہ اطلاق کر کے کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا اس لئے ان کا قادیان میں جو پیدا ہوا وہی مسیح معہود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نہیں کہتا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیقا کہ میں آپ کو متوفیق کروں گا تو متوفیق کا مطلب وہ وفات پکڑتے ہیں اور ورافع کا اور پھر پاری ساری بات کرتے ہیں کہ وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا لیکن قرآن کی ایک آیت بیان کرتے ہیں اور ایک چھپا جاتے ہیں سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی موت اور حیات کے علاوہ کسی اور ورڈ کو حیات کی زدنی بیان کیا گیا کہیں بھی بھی وفات کو حیات کی زدنی بیان کیا گیا سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں یہی وہ معاملات ہیں کہ ایک عام آدمی کو تو بے وقوف بنا لیتے ہیں لیکن جس کو علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بات غلط کر رہے ہو تم بات غلط کر رہے ہو کیونکہ یہ اصول قرآن کے خلاف ہے تو آئیے احادیث نبویہ میں دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے اور اپنی حیات کو پورا کریں گے تو پھر کہاں دفن ہوں گے اس بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس میں دفن کیا جائے گا ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آپ کے مزار مبارک کے پاس دفن کیا جائے گا ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس میں دفن کیا جائے گا یا جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں ہی آپ کے ساتھ دفن کیا جائے گا اس قول کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے اور قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ایک ہی قبر سے ابو بکر اور عمر کے درمیان میں اٹھیں گے اور علماء کہتے ہیں کہ اس میں تمام روایات کو جوا کیا بھی جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اتھر میں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین یہی سب سے زیادہ راجع قول ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن سب سے زیادہ راجع قول علماء کے نزدیک یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں مدینہ المنورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس میں دفن ہوں گے اور جہاں قیامت کے روز ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اٹھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی اٹھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حیثیت سے اٹھیں گے قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے اس کے اوپر مزید تفصیلات میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اگلے درس میں شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ایتگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں